تجھے اطلاع مل جاتی ہے چل کے جا تیرے امام فرماتے ہیں جتنے قدم تو چل کے جائے گا میں امام وعدہ کرتا ہوں ہر قدم کے چل کے جانے کے بدلے میں تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا سواب ملے گا بولو بھئی علی والے کو ہاتھ اچھنے چاہیے سبحان اللہ جی ہر قدم پر چل کے جانے کے بدلے میں تیرے امام فرماتے ہیں عیادت کے لیے مومن کے جا تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا سواب ملے گا بچہ اتنا آسان امام فرماتے ہیں اگر یہ بھی تو نہیں کر سکتا تجھے علم ہو جائے کہ تیرے محلے میں تیرے قسمے میں تیرے گاؤں میں کوئی مومن مر گیا ہے جنازے کے اعلان کے وقت کا پتہ چل گیا ہے تیرے امام فرماتے ہیں تیزی ہر بندے نے مر جانا ہے جنازے سے چلتا ہوا جنازے کے قریب جا عمل کیا کر اگر لیلت القادر میں جاگرے کا ثواب آسل کرنا جاتا ہے بچہ تیرے امام مشکر آکے فرماتے ہیں تیزی سے جنازے کے قریب جا تیری طاقت نہیں ہے تیرے امام فرماتے ہیں جنازے کے نیچے سے گدر جا میں امام وعدہ کرتا ہوں جتنے قدم تیزی جنازے کے نیچے سے گدرے گا تجھے لیلت القادر میں جاگرے کا ثواب ملے گا شاباش بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی سبحان اللہ جی سبحان اللہ مالکہ آپ کی زندگی ذرا سرمائے جتنے قدم جنازے کے نیچے چلے گا تجھے لیلت القادر میں جاگرے کا ثواب ملے گا بادشاہ اتنا آسان ابھی سوچ رہا تھا کہ امام نے اتنا آسان کر دیا قرآن کی آیت کے مطابق ذہن میں کوئی خیال آیا امام نے اس کی چہرے کی طرح بوارشت شدی دیکھا تیرے امام کو اس طرح کیا فرماتے ہیں کیا سوچ رہا ہے اس نے کہا بادشاہ آپ کو علم ہے میں کیا سوچ رہا ہوں بادشاہ فرماتے ہیں تُو فقط یہی سوچ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی دو لڑے ہوئے مومن ملے بولے بھائی بھائی جنہوں سمجھ آتی ہیں اس سے پہلے کہ مجھے دو لڑے ہوئے مومن ملے میں ان کے ترمیان صلاح کرواؤں اس سے پہلے کہ مجھے موت آجائے امام فرماتے ہیں تُو یہی سوچ رہا ہے اس سے پہلے کہ کسی مومن کی بیماری کا مجھے پتا چلے اور میں اس کی آیادت کو جاؤں وہ بندہ شیعہ ہے ہی نہیں جو مجلس شبیر میں آتا ہے قرآن کی فضیلت سنگے مولا کا فرمان بھائیدن سنگے بندہ زبان سے بابا بھی نہیں کر سکتا پھر اپنے مقدر اور نصیب کا قلعہ کریں اس سے تیتانہ کی قسم ہے امام فائل کی طرف دیکھے کہتے ہیں فقط تو یہی سوچا ہے کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے دو لڑے ہوئے مومن مجھے ملے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ دو بھوکے مومن مجھے ملے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ کسی مومن کے جنادے کا اعلان ہو مالک کی طرف کہتا ہے بادشاہ آپ نے بلکل ٹھیک سمجھا ہے یہی بات تو سوچا ہوں امام نے قرآن کی آیت پڑھی جو رہے امام مسکرہ کو فرماتے ہیں لائلت القادر غباء عدرہ کا مال لائلت القادر تجھے علم ہے کہ لائلت القادر ہے کیا قدموں کے بھیکنے کہتا ہے بادشاہ آپ عدد کر دیجئے گا امام فرماتا ہے لائلت القادر ہماری جانتے ہمجد جناب زہرہ کا لقب ہے ہر رات وضو کر کے ہماری دادی کے قاتلوں پر لعنت کر کے سعجیہ کر تجھے لائلت القادر میں جاگلے کے سوا ملے سارے بولو بھائی حیداری 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 سبحان اللہ جی ہر رات وضو کر کے ہماری جب امجد جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جایا کر تجھے لائلت القادر میں جاگنے کا سوا ملے گا ذکر کے صدقے میں مالک بانیان کے مارز میں اضافہ فرمائے بس ولایت کی دشونی میں پڑا مارا ہے مسلمان اور نیالی کی بیٹیوں کو مالک تری حائے قبول فرمائے جس نے حائے کی ہے کائنات کو کوئی دوکھ نہ دیکھو حاضری مقصد تھی بھائی جان بھی تشریف فرما ہے خان صاحب بھی پونسنے والے ہیں تو جتنے عزدار ماتنیوں نے حائے کی ہے بالخصوص باوارشت شاہدی سید تشریف فرما ہے اور بھی مجلس میں جو سید بیٹھے ہیں میں ہر سید سے کنیز کا بیٹا ہوں لیکن باوارشت شاہدی مجلس میں جہاں سید بیٹھا ہوگا اس کی حائے بتائے گی میں مجلس میں کہاں بیٹھا ہوں با کیوں کہ اپنا نصیب ہے میں نے کہاں ولایت کی دشمنی میں مسلمانوں نے بڑا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو بہت عرصت شاہدی لیکن ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو بھائی جان علی کی بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے بیٹی کا نام زینبِ عالیہ ہے بیٹے کا نام عباس ہے اللہ ہوا کبر میں نوکرہ بھائی مالک ہماری حائے قبول خرم ہے بھائی جس نے بیٹے کا نام عباس ہے بیٹی کا نام زینبِ عالیہ ہے چاچہ طالبی عزت زہرہ کی قسم ہے بابا عرصت شاہدی کسی عالمِ دین پہ سوال کر کے پوچھ لینا ٹھیر شالی علی کی بیٹیاں تھیں ٹھیر شالی علی کے بیٹے تھے لیکن فقط عباس کو اور زینبِ عالیہ کو مسلمان کیوں مارتے رہے چاچہ جی وہ بندہ شیعہ ہے ہی نہیں جو ہائے نہیں کر سکتا اتنی ہائے ضرور کرنا ساتھ والا مادمی تریہائے کا گواہ بن جائے پوچھا گیا نکن صاحب سے کہ اس کی وجہ کیا ہے اتنی ساری بیٹیاں اتنے دھیر سارے بیٹے یہ فقط عباس اور زینب کو کیوں مارتے رہے بابا عرصت شاہدی سر سے امامہ نکن صاحب اتارتے تھے سینے کا ماتم کر کے کہتے تھے اور مسلمانوں ایک ہی وجہ ہے عباس اور زینب کو مارنے کی وجہ یہی ہے ایک کا لہجہ علی سے ملتا تھا ایک کا چہرہ علی سے مالک تریہائے قبول مالک تریہائے قبول فرمائے کہیں نہ آپ کو کوئی دکھ نہ دیکھو جس نے ہائے کیا ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا بابا جی ایک کا لہجہ علی سے ملتا تھا مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے سفید ریشے دے دھاڑا مارک پہ رندا ہے اتران دشار ہونی مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا ایک باوارش شاہ جی لاہجہ علی سے ملتا تھا ایک کی ایک روایت ممبر بھائی جان کے حوالے کرنے لگا ہوں نکن شاہ جب کبھی بھی حسین کا تذکرہ آئے جتنے ماتمی بیچو ہائے کرنا اسے شینے کا ماتم کرنا چاہیے بھائی جان جب کبھی زینبِ آلیہ کی چادر کی بات آئے ماتمی کی ہائے سننا چاہتا ہو باوارش شاہ جی نکن شاہ جاتے ہیں انہیں شار کا ماتم کرنا چاہیے وہ بندہ شیعہ ہو علی جان ولی اللہ پڑھتا ہو باوارش شاہ جی اتنی ہائے ضرور کرنا ماشر کے دن ساتھ والا ماتمی تیرے ہائے کا گواہ بن جائے پوچھا گیا فجاہ کیا ہے کہ سینے کے ماتم اور سر کے ماتم میں ماتمی بھائی فرق کیا ہے نکن شاہ جاتے تھے فرق اس لیے کہا گیا ہے کہ سینے کا ماتم کرو زینب کے غم پر سر کا ماتم کرو پوچھا گیا راز کیا ہے نکن صاحب رو کے کہتے تھے باوارشت جادی اس کی ایک ہی وجہ ہے دس محرم ایک سٹھ ہجری گربلا کے جنگل میں جتنے زخم شبیر کے سینے پر تھے اتنے زخم شام کے بازار میں اوہ زینب کے سر پہ لگے جب زینب شام کے بازار میں چلنے لگی اس وقت شامی آواز دیکھے کہتے تھے اوہ جسے چلنا نہیں آتا یہ عباس کی بڑی بہین اوہ زینبِ عالیہ ہے مالکہ آپ کے لگے حافظ اللہ بسم اللہ آخر وحمن الوخیم نادِ علیان مظہر لجائبِ تاجدہو اون اللقا فی نوائبِ قلعہ من وغم من ساین جلیبِ وَلَا يَتِكَ ادھرکنے فی سبیل اللہ یا مولتی یا فاطمہ تو اغیسنے اللہم آئنی از آلقا بحقِ از یا بنت مزاہم اغسن فی ازائل حسین علیہ الصلاة والسلام یا رب الحسین بحق الحسین شبی صدر الحسین بظہور الحچت القائم عالی محمد صلوات مجلسِ حسین عشق و رسول بھی نمازہ کشش کرو با جماعت اسم ادا کرو با واز بلان صلوات مجلسِ حسین علیہ الصلاة والسلام واسطے ضروری نہیں جو زیادہ مجمع ہوئے ہیں زیادہ وٹہ اشتہار ہوئے ہیں مجلسِ حسین علیہ الصلاة والسلام اوئی وٹی ہے جسے جی پیغام وٹ ہے جسے مجلسی جی پیغام کوئی نہیں حتیب دا وائز دا صاحبِ ممبر دا تقریر کرنا اور مومنین دا آنا تو علاقے دا سمجھو کہ نہ بولو مرضی دی باتیں دو چار ہزار شاہد کرنی آنے چونکہ سردار صاحب ساڑھے مہمان نے قریب نے انہ دی آمد تک میں تھوڑا جا جناب دی سماح راشی کرسا تو کوشش کرو جتنے تشریف فرما ہو کر سمجھ کے نہیں فرس سمجھ کے آل محمد ذات دروت پڑھو اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد ذات دروت پڑھو صلوات اللہ 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 وآلہ وسلم القرآن ومنی وعلي ومع القرآن السلام اللہ دے حکم تو بغیر زبان پاک نو حرکت نادن والے رسول فرمایا قرآن علی نالے اور علی قرآن جتھے جتھے قرآنیں اتھے اتھے بولو سارے تھوڑا یا مجلس مو گئی ہے مجلس ہے نا جتھے جتھے علی نہیں اتھے اتھے قرآن بھی کوئی نہیں جتھے جتھے قرآن ہے اتھے اتھے علی کو سیدہ بڑے بے وکوف بندیان جنہاں پڑے دوری چاکیا ساڑے واسطے قرآن کافی ہیں بڑے بے وکوف بندیان حلقے میں حیرانہ اوئی تاریخی چھے آخد نظر آئے جنہاں کیا ساڑے واسطے قرآن کافی ہیں بعد اچھ اوئی آخد نظر آئے نے اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا اور علی اور قرآن درشتہ بہت پران ہے تو وہ جو ہے علی اور قرآن درشتہ بہت پران ہے اسی سبت وڑی دلیل ہے تیرا رجب پاک امام آئے کابچ نبوت علی حتھاں تے ویر علی نوچایا تے محمد فرمایا علی پڑھ فرمایا مولا تریک پڑھا زبور پڑھا انجیل پڑھا قرآن پڑھا قرآن بابا جی آیا لی تائیں پھر کسے شایر لکھیا ہے اجے قرآن آیا نہیں پھر بھی اللہ در نبی فرمایا قرآن پڑھ قرآن اجے آیا نہیں اور شایر نے پھر بوجیت چار سترہ بڑیاں سونیاں کر کے لکھیا امید ہے جملت چیر مومنہ دکھل جان دے اس لئے کہ اس وقت کوئی کسی بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر بات ہر شخص کے ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا اُنہا لکھئے قرآن بھلا کس کو پڑھ کے سناتے محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں ہائے داری تو علی اور قرآن دا تعلق بہت قرآن آرہا دو چار بزارشات اچھاٹی کرنی ہے قرآن بھی نورے علی بھی نورے قرآن بھی موجزہے علی بھی موجزہے قرآن حدایت علی حادی قرآن ویراست علی ویراست قرآن سورہ رحمان علی رحمان دے جانے کنہ اگر اللہ دے بول دیو قرآن سورہ آل عمران علی فردندیر مران قرآن سورہ یاسین علی آلی یاسین قرآن سورہ محمد علی جان شین محمد اللہ اکبر علی جان شین محمد قرآن پڑھنا بھی عبادت علی نو پڑھنا علی دا چہرہ وکھنا اور علی دا ذکر کرنا بھی بولو عبادت لیکن یاد رکھنا قرآن دا لا یمسہو الی المتخارون جیوے بغیر پاک دے نجس بندہ قرآن ہاتھ نہیں نہ لاسکتا بے اینہی نجس بندہ علی دی محبت دل جنید علی دی محبت دل جنید قرآن علی دا رشتہ جڑ ہے قرآن دے نال بھی ظلم ہویا اور علی دی اولاد نال بھی ظلم ہویا کتنی حائی کر سکتے ہو قرآن بھی نیزیاں تے انجھے ایتھے ایتھے سٹھ لگے پھر ہر بندہ حائی کرے قرآن بھی نیزے تے اور علی دے پتران تے سار بھی پڑھا سون دینا سوکھا میرا پڑھ دینا محصد کے جامعہ میرا دادا استاد کمی صاحب شجیق جملہ پڑھ دیوں دیان وہ پڑھ دیوں دیان جت تھے علی دے پتران نہیں سینانا چاہیدہ وہ تھے علی دیا دیا پتران دی بارش ود گئی کروڑ سلامیں حضرتِ عباس توڑی وفاہنو سارے چوہ آواز آن دیئے رکیہ بین کوئی وصل آؤ آن دی ماں مر جائے گی کوئی وصل آؤ پتر آپ جلو اکھو میں علی دی وٹی دیا پتران دی رہنے تیسین پاگلا ہور دی ملکہ فرمان دی نے میں علی دی دیا لوگ پتر مار درے آ درے آؤ بدلے لیلو آؤ بدلے لیلو پھر انا کم کی گیتا انا دا پروگرام ہوندائی اگلے بازار اچھنا اگلے شہر اچھنا پہلے گھوڑا سوار نو بھی دینا جا جا کے آگے تیاری کرو اتھوں قیدیاں گزر میں بادشاہ دا حکمیں اسیوں ندی ہر شہری تشہیر کرنی ہو سکتا میں سمجھا ہونچے کامیاب ہو جاوا لوگ اس جملے تو بات حق بندائے ذاکر پردہ مار جاوے اور مومن سوندہ مار جاوے جملہ یہ دا وڈے سیزادہ اینا کام کی کرنا ہوندائی ایک کر دی آنا وٹے کٹھے کر دی آنا نہیں نہیں تو بڑا سوندہ نہ سوکھ ہے پتھر اکٹھے کر دی آن اور پتھر اکٹھے کر کے تے علی دیا 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 دی پتھر آنے بارش بد گئی اوہ مٹیاں تباہ کرو منالہ کونڈ سمجھے کونڈ نہ سمجھے اس پھر آکے اطلاع دیتی کافلہ ٹردہ آیا اتھے آ گیا کافلہ سیزادہ جتھے احسائیاں دنگری جائی احسائیاں دے دروازے کھڑکا کیا دے نیک باہر آو پہلے مسلمانہ دے شہران اے ہونے احسائیاں دے شہرنے ساڑھے بادشاہ دا حکمیں ایک باغی آئی بقیت اللہ معاف ایک باغی آئی انا دا خاندان جڑے ہو کیا دیئے اسی انا نو کید کر کے لیک جاری ہیں ساڑھے بادشاہ دا حکمیں انا دے تشہیر کرنی ہے انج کرو اپنیاں اور تانو اکھو چھتاں تے چڑھ کے پتھر مارن اے گلہ ہونے ساڑھے دلانتیاں سرکر دیئے نہیں چونکہ ذکر پھر اتنا عام ہو گیا تھا سیزادہ اور تانو اکھو پتھر مارن اور مردن اکھو پر کیلے لباس پاکے تے شہر جا 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 اوہم احسد کے جا جا اس اعلان کی تا اس اکھیا آؤ کوکیمت لے لو آؤ اپنے گھرانچوا واہر آؤ کوکیمت لے لو پادری آئی گرجے وچ اوہ پادری نے سون لیا پادری باہر آئے اس اعلان کیا ٹھہرو حبردار کو چھتے جاوے پہلے اے تے وکھو نا ایک قیدی ہے کون تھوڑے بندر خائی کیتی ہے ایک قیدی ہے کون نے وکھیتا صحیح ہون سپاہیے کے بدے آئے اس اعلان کیا جی باغی آئی انہا دا خاندان کہ دیئے اسی انہا دی تشہیر کر رہی ہیں میرے پاس اے وکھی جا تڑپ ناچام نا جملے تھے موگیاں مجزہ نا جملے آتے اس اعلان کیا آسانہ بھی کرنی ہے تشہیر تے انہا مسلمان نا دے کوئی آپس جنگیں انہا انان دا لارے جتا ہے اس اعلان کیا ٹھہرو اے شامی نے تے شامیہ جدو میں کسے نو جاڑی ہے کسے شریف نو جاڑی ہے بھلاوے بھلاوے جنہیڈی سونی آئے کہتے یہ شامیہ جدو میں کسے نو جاڑی ہے کسے شریف نو جاڑی ہے آؤ پہلے وکھی تے سیئی اے ہکونے او محسد کے جاوان پھر ایک سپائی نو ادا آٹور میرے نال کیڑے باغیے لہے میں تھے دو بین کران نمبر بھیران نو دیوان زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑتے پہلی پہلی سانگ تے آئی آئی سیزادہ وکھیا کیے ستونجہ سال دا سجادہ بھا سجدیاں ظلفان خبے خبے دیاں ظلفان سجد متھے تے محرابے ہونٹ کٹے ہوئی نے داڑی جا اکبر دہ خونے کتنی ہائے کر سکدے ہو داڑ نال کوئی نیتے پڑھ دا قرآنے تھوڑے بندے سمجھے ہو پڑھ دا بسم اللہ صلی اللہ پڑھ دا قرآنے قرآن دے تلاوتوں دی رہیے تے انجوے کیا دے ہیں سپائی کیوں ماریا جے وہ ساکھیا جی باغی ہو سکے ہموش حبردار باغی ناک وہ ساکھیا بغیر دھڑ دے قرآن یا نبی پڑھ سکتا یا امام پڑھ سکتا وہ میں صدقے جاں وہاں یا نبی پڑھ سکتا یا امام پڑھ یا نبی ہے یا امام ہے پھر اگلی سلام سے آیا ویکھیا کیے کوئی پجتر سال دا بڑھ رہے اساکھیا اے بھی لڑے ہیں اساکھیا جی بھی لڑے ہیں پھر اگلی آیا ہے سیزادہ اسیان سالان دا بڑھ رہا اساکھیا اے بھی لڑے ہیں اساکھیا اے بھی لڑے ہیں لے جوانو تو اڈے ونڈے دا جملہ حق بن دے اس جملے تے ہر بندہ ہکواری اتنی ہائے کر دے وے جنال دا مومن گواہ بن جاوے اتھے آیا جتھے حسین دا لکھا یوسفہ تو سہنہ حسین دا لکھا یوسفہ تو سونا حالی اکبر انجوے کیا دا ہائے ہو میرے اللہ یہ دا سونا یہ بھی لڑے ہیں اس پر ایک باد دعا دیتی ہے مومنو معافی دے ویوسفہ معافی دے ویوسفہ گیا جوان میرا دل تو نہیں چاندہ میں تنہو باد دعا دے لیکن میں عیسائیوں کے گل کرنا چاننا میرے اللہ شاہ اللہ اس جوان تو پہلا اے دی ماں مر گئی ہوئے آئے ہو میسے دکے جامعہ جنہو سمجھے یوں نہ بندیاں دی آئے نکل گئی یہ شاہ اللہ اس جوان تو پہلا اے دی ماں مر گئی ہوئے اے ڈس ہونا لے میں عیسائیوں کے تیرا نارکھنا او چودھویں دا چاننا اے ساکھیانا چودھویں دا چاننا بابا جی میں حیرانا اے عیسائی دے نزدیک جیڑی ہستی اے ڈی سو نہیں آئی اللہ جانے اٹھارہ سال برکیاں چپا جنہا لی ماں دے نزدیک ہے اے محسن کے جامعہ ٹردائی ہے روندائی ہے ٹردائی ہے ایک سانگ تلیائی ہے او مٹیاں تبائی کے رومنالا ویکیا کیے ایک سارے سارے چھوٹائے سانگ وٹیے سانگ الوے کے ویکیا کیے اسگردہ سارے مٹی تبائی کیا دے میری اللہ ڈانڈا ظلم ہویا ہے میری اللہ جانگ نہیں ہوئی وڈا ظلم ہویا ہے میری اللہ ڈے چھوٹے بالا دے سارے سانگا تو نہیں ہوں دے کیڑا مومنے گڑا ہوئے شیعاتے آئے نہ کرے مٹیاں تبہ گئی آئے او باغ سیدالیا شپائی الوے کیا دے او ظالمان تُسا تاکی آئی کربلا جانگ ہوئی آئی جانگ نہیں ہوئی وڈا ظلم ہویا ہے ہو ساکی آئے ڈے سونے بال سانگا تو نہیں ہوں دے ادھے بعد مٹی تبہ گئی آئے آدھے میری اللہ اس بچے دا وارث ملا میری اللہ اس بچے دا جلدی نال میں نوارث ملا لالے موسی آلیا او دچوں سالان دی بطول پھوپی دے کولا کیا دیا یا ماں پہلے تیرے بھیرا ماں دی باری آئے ہون میرے بھیرا دی باری آئے یا ماں میں نوٹور میں دسا میری اس گردہ کیڑا جرما او لالے موسی آلیا ہون میری سیند دی آواز آن دی تُر جا مطانان دا دین بچ دا یووے اتھے ٹر گیا انہیں جتھے سائی پادری مٹی دے بیٹھائی جے رونائی تے میرے پاس ویکھی مٹیاں تے بیٹھائی کدی سجے ویدائی کدی خبے ویدائی کانڈا لے پاس ہوا ہے کانڈا لے پاس ہوا کے بھی بیا دیا ہے او بندہ خدا کوئی گل پچھریاں پردہ بنا میں پردے دارا او مٹیاں تبائے کے روگنا نہ ہونے سائی دی ہائے نکل گئیے آواز آن دا میری اللہ جنادیاں ڈیاں چھوٹیاں پردے دار نے اللہ جانے انہ دیاں وڈیاں کے ڈیاں اللہ مان انہ دیاں وڈیاں کے ڈیاں پردے دار ہو سر میرے اللہ وڈا ظلم ہوئے اکھا کے ہاتھ رکھیا اسا کہے بی بی تو سا کونوں اے بچہ کونے اے دا جرم کیڑے آواز آن دا ہے بینا چو میں چھوٹیاں بھی راما توے چھوٹے آواز آن دا ہے میرا بابا میں نو لڑنا سکینا ہوگئے اے میرا بھی راہی اے بھی راما تو چھوٹا ہے آخری وین اے بھی راما تو چھوٹا ہے اچھا بی بی اے ڈے چھوٹے بار سانگا تنی ہوندے بی بی میں نو اے ڈے سوویس بچے دا جرم کیڑا ہے جرم دا نام آیا اچھا وین کر کے رو رو کے پیادی آنے ایسے پانی منگی آئے اوہ ظالمان توے جرم ہے میرے بھی رادا اوہ نے سوو پانی ملیا اوہ ملے تیر گیا ہے اوہ کی تاکینی ہوف ہو دادا اچھا وین کر کے رو رو کے پیادی آنے کھٹھا ترہواری اللہ مان آخری وین اچھا بی بی تو سانکھونو توڑا بابا کونے بی بی آنے دی ہے میرا وطن مدینہ تو ساہی نکی تی توڑی مرضی دی بات ہے میری تنوکری آوازان دے میرا وطن مدینہ آوازان دے تیرے باب دا کی نام ہے آوازان دے میرے باب دنا حسین اولا لے مصیع علیہ حسین تے مدینہ دنا میاک کا گے حد را کیا گئے بی بی اللہ دنائیں ناراض نائیوں میں ماحول بزاریے آدھا مہرانہ بیکی میں پچھا اللہ دنائیں میں نوے بی ساتھ تیرے باب دی مان دا کیا نام ہے مان دا نام ہے رو رو کیا دیے بسم اللہ میری مان زہرا آوازان دے سائی بھول گئے آئے نیڈی دا دی دا نام مبالی آلی زہرا مبالی آلی زہرا دا نام آئے پادری اپڑا گربان چاہ کر کیا دا گھر راج ٹر جاؤ باغی نہیں محمد آگار اجڑ گئے اللہ علانت اللہ اللہ علانت اللہ زاکر علیہ بیت جناب سردار وسیم العباس بلوچ صاحب ہوئی انشاءاللہ چاند منٹ تک ساڑھے درمیانوں بندے انشاءاللہ بڑھندے اس گال تو بریشان نہیں ہونا کیونکہ ٹرانسپورٹ دا مسئلہ بھی اندینے رشن دا رستے دے بچے تفرینہ زاکر صاحب باندھی جڑی مسروحیت اندی ہو دی وجہ تو بھی لیٹ ہو جاندینے اس واسطہ تھوڑا پروگرام دے جی تبدیلی آئی ہے ورنہ انہوں نے اپنی ٹیم تھی پڑھنا سا ایک اچھی واج صلوات پڑھو سرکار حسن علیہ السلام دے پاک زبان تو نکلے فرمان علی شاہ زمین کے اوپر امن سے رہو زمین کے اوپر امن سے رہو تاکہ تم زیر زمین سکون سے رہ سکو ایک سلوات پڑھو جی ایک طرح مصرہ میں کسی دیتہ پڑھنا چانا زاکرہ علیہ بیت جناب مزر صاحب اور بھائی اختر صاحب پہ مجود نے انشاءاللہ بھی پڑھن دے اور اینا تو فوری بات زاکرہ علیہ بیت سردار وسیم باس بلوچ اے ایک سلانہ مجلس اعظائے پچیس مئی کراڑی آلہ جیدہ جو پڑھنا لینے زاکرہ علیہ بیت جناب اجاز حسین جنوی صاحب سید علی رضا شاہ صاحب دو دھل زاکر امیر حسین جعفری صاحب زاکر تکیر عباس اور زاکرہ علیہ بیت جناب سید شان شاہ نقوی آف دیمنا ملی کراڑی آلہ پچیس مئی ایسے ہی مینے ایک اچھی بات سلواز پڑھو اچھی بات سلواز پڑھو ایک اور اچھی بات سلواز پڑھو اچھی بات سلواز پڑھو تو جھک سونے دے بوہتے تو جھک سونے دے بوہتے یا تاوہو دیاں بے کی تو جھک سونے دے بوہتے اتاوہو دیاں بے کی تو منگ حسنے ندا صدقہ تو منگ حسنے ندا صدقہ اتاوہو دیاں بے کی حیاء کر ایس حیاء کر بڑی بڑی ایک میسیج دے رہا بہت بڑا پیغامیں حیاء کر ایس دردی تے نبی دیال دا ہر دم حیاء کر ایس دردی تے حیاء کر ایس حیاء کر ایس دردی تے نبی دیال دا ہر دم فیرونا کیے کبر وچ اپن نیاں بندیاں کبر وچ اپن نیاں بندیاں حیاء وہاں ہوں دیاں بے کی نعرہ اے حیدری زاکری علی بید جناب مدرباس آپ شادی وال اور اینہ دوباد زاکری علی بید جناب اکتر حسین اکتر آپ گجرات اور آخر تے زاکری علی بید جناب سردار وسیم العباس بلوٹ صاحب نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسینیہ 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 یزیدیہ یزیدیہ اور حسینیہ بے گیز سوain بے گیز سوان بے گیز سوان اور آخر ہوださい دیل دکھ بہدر قترت لگیز سوان انتسلوان مگن اے حسیند بغیر نامِ علی جو بھی ادان دیتا ہے پہلی ربائی مجناب نے سرکار علی علیہ السلام دی شام دی عظمت دی مجناب نے سنا رچانا بغیر نامِ علی جو بھی ادان دیتا ہے بھائی رضا جی توجہو بغیر نامِ علی جو بھی ادان دیتا ہے بغیر نامِ علی جو بھی ادان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جوٹھا پہ آ دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جوٹھا پہ آ دیتا ہے علی کے حق کو چھپائیں گے کس طرح لوگ علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ بھی حرم نہیں ہوتا ایک نعرہ رال کے سنا ہو اسی تھوڑے جب کے پچھے ہو جائیے جس دل میں شاہِ انفتِ حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاہِ انفتِ حیدر کھلی نہیں اس دل کو کبھی سکوں کی دولت ملی نہیں ہمیں تو زندگی نے یہی ہے درس دیا اسے زندگی پہ لانا جس میں علی نہیں علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے سرکار علی اللہ السلام نے منانا اکر رکھتائے زید اکدائے شعور رکھتائے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے علی کو ماننے والا لالے مسیانے ہو علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے علی کو ماننے والا پی افتر جی علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے حقوق بنتِ نبی کا وکیل ہوتا ہے حقوق بنتِ نبی کا وکیل ہوتا ہے جو بغزِ آلِ نبی دل میں لے کے مر جائے وہ پلسرات میں جا کے زلیل ہوتا ہے ایک بہت بڑی دعا منگنا چاہنا ہے آمین بابا جی سرکار ضرور رکھے نصیب ہووی خدا چماوی شہیدِ کرب بلادہ روڈا نصیب ہووی خدا چماوی شہیدِ کرب بلادہ روڈا بڑی عقیدتِ نال چمدہِ حسین غازی بیرادہ روڈا بڑی عقیدتِ نال چمدہِ حسین غازی بیرادہ روڈا جگر ملنگان دے ٹھار دیندائیں جگر ملنگان دے ٹھار دیندائیں نجا بشرو بچلی مرتضا دا روڈا جے جیندیا جنت وے نہ چانائیں وے سرکار ما مرزا دا روڈا ایک بلاندہ بار دیندال نارا مارو بلاندہ بار دیندال سلوان جتنا منبائی جانے آکھے آپ نے ٹیم دے اندر بابا جی سرکار مسائم میں پڑھنا چانا مسلمانہ نے بزرگو اِنَّا عَلِي دیاں پُتْرَا نُو نَئِ مَارَيَا جِنَّا عَلِي دیاں دھیاں نُو مَارَيَا مسلمانہ نے اِنَّا عَلِي دیاں پُتْرَا نُو نَئِ مَارَيَا جِنَّا عَلِي دیاں دھیاں نُو مَارَيَا سرکار علیلہ السلام دیاں پُتْرَا بِرَاوَانُ کربلاچ ہاتھ کٹ کے مارے آنے سرکار علیہ السلام دیا دیا نو شام جہت بن کے مارے ہے مومن مرد آباد ہوں میں ہے مومن مرد آباد ہوں میں تیڑے کی تیگار روا نہیں یا نال حلوس دے آیا کر یا وچ مئلس دے آیا یا نال حلوس دے آیا کر یا وچ مئلس دے آیا نہیں مطاپا سے نال سجاد ہوئی مطاپا سے نال سجاد ہوئی اون دے دکھے و اے زخم دکھا نہیں جن دے وال کھلے ہنی شام دے بھی دوبارہ وال کھلا نہیں دو تختانہ وارث ہے دو تختانہ وارث ہے اے سید نفیس مزاجے ایکوں شام دے ملک گریب کیتا اکبر آباس دے باہدے ودا منگدہ کفن سکینہ دا ودا منگدہ کفن سکینہ دا پردیس کی تامو تاجے در سے سیمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا حسین بادشاہ کا بیٹا بد کبھی بیمار نہ ہوتا ڈٹھی پہلی واری ہائے و شام زینب پہلا وین شروع کیتا ہے بابا جی سرکار ڈٹھی پہلی واری شام زینب شام ہوگی ہے ایک یا دو وین کر کے آپ نے بھائی جان لو ٹیم دے وا ڈٹھی پہلی واری شام زینب ڈٹھی پہلی واری ہائے و شام زینب تی تی زارہ دی گبرا گئی تی میوے ہکے ہائے و پتھران دا وہ بی بی کول سجاد دے آگے تی میوے ہکے ہائے و پتھران دا وہ بی بی کول سجاد دے آگے ہو جدا وچ دربار شرابی دے تی بین چادران دی ماں گئی ہو جدا مسد چمنشی ہائے و ناچایا آیا بول سینک موت بی راگ ہیک اور وین میں جناب نے سنا چاہنا شام دے وے لے ہائے و شام دے وچ تی آیا پور شریف ملا دا تی بازار دی بی تی چھے ٹر ٹر کے وہ سا رک گیا اے آن دی ماں ہو بازار دی بی تی چھے ٹر ٹر کے وہ سا رک گیا اے آن دی ماں ہو سبا لکھ بدماش نے مجھ میں اے آیا جس نم کیا لرنا دا ہو منگی چادر بھی ردے کاتلے تو وہ دے واسطہ مازہرات رملہ ہر سانگ دے پاسے ڈٹھائے میڈیسین دے کو لائی میڈیسین دے کو لاکھ آ دیئے کہہ دن تُسا کونو کتھے دے رہن آلے ہو میڈیسین دی آواز آ دیئے اے ایسا مدینے دے رہن آلے ہیں مدینے دے باز شادی دیاں رملہ دیئے والا باز شادیاں دیاں ہی وے ہون دیاں اپنا لباس بے تے میرا لباس بے اے میرے آکرن آج قیمتی دور میں جڑے باز شادیاں دیاں ہی وے ہون دیئے اے او سڑے میڈیسین دی آواز آ دیئے دور تیڑے نہیں دور میڈے تے جڑے اید دیڑی میں پائے او میڈے پیو سلطان نے میڈے کی تے دور یمن چوسا ہے مہنوار او جہ دنڈی ڈامی ہندی ڈی گھر کو تے سنکوں شامی لٹن سنائے تے یوں لوٹ دے بیچے میں کمار تماچے دور شمر نے آن لہا ہے آہری وین میں جلاب نے سناکھ اپنے بھائی جان نو ٹیم دے واو میڈیسین آ دیئے رملائے تور تیڑے نہیں دور میڈے رملائے تور لہا کے تھانے رکھ میڈیسین دے پاسے کی تے میڈیسین دیا باداں دیا اینا دورانی میں کو لوڑ نہیں تے یوں منت میڈے تے لائے او جے واس لگتائی تا ہے رملائے میڈے پیو دا سال مگوان او میں چمڑی تہڑی ہائے بابے دی زاکرہ علی بیت جناب سردار وصیم علی باس ملوچ صاحب لالام صاحب پہنچا ہے نہیں جناب انشاءاللہ تھوڑی دیر تا کوئی ساڑی درمیان امر دے جڑے تشریف فرماؤ ایک باری صلوات پڑھو اللہ امام صلی اللہ تجڑے مومنین باہر اس انتظار جنے کے بلوچ صاحب آمن تیسی سنیئے انہاں کے التماس ہے کہ امام بھارگاوی تشریف لائے مند زاکرہ علی بیت جناب اختر حسین اختر آف بجرات بابا عزب نام صلوات صلوات بابا عزب نام صلوات نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ملکِ خندن پاکتے بابا جبلا سروان ایک اور سو بات پہلیں نعرہِ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ قلنے والی کر حجت بجرد حسن علیہ السلام سروانتکا علیہ وعدہ اب آئے ہی فی حال اچھاعت وفی خود اچھاعت من ساتھ لیل ونہار ولی وحافظم وقائدم وناصلات وطبیجم وائد الہتا تسکنہو والزکاة وغن وطمتیہو وفی ہاں تبیدہ یا ربا محمد وعالی محمد صدی اللہ محمد وعالی محمد واجد پڑا جا یا قائمِ حالی محمد جوا مگدا بانیا نمجلس اے خرچہ رجا نظر مجلس یا اپنے پاک درباہ منور خصوصی جوا سالس وعب کی مجلس گہر مرحوم دنیا تو چلے گئے مولا علم جوالی محسون سے جگہتاں فرما جتنے عددات پسیل تشیف فرما میرے توہر سالس وعالی مرحوم دنیا تو چلے گئے سالس وعالی محمد در جلد ذہور فرما باوازِ بلان ساروا میرے دعا ملک پر کسندہ بہت بڑھنا جنابِ علاقری محمد وسیم اللہ بہت بلوش سارے تشیف لیا رہے انہوں نے تاکہ میں کیونکہ دینی پہ پڑھنا ہی میں تو سننا ہی تشاہ تو بلندیت درجات جتنے عزدار دنیا تو چلے گئے پانی آنے مجلس دیکھتی جتنے چھوڑے وجہ فراد دنیا تو چلے گئے سارے لی بلندیت درجات واسمہ چاہ ستنا پڑھ لوگا ہمیں مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے بسم اللہ توہر سنن سن کے ہمیں مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روگ دونستہ یعنی موت اجل کا روگ دونستہ علی کا نام کافی ہے لہد میں یا علی کہہ کر میں جو اجانب اٹھ بیٹھا سرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے بسم اللہ بسم اللہ ہمیں مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روگ دونستہ علی کا نام کافی ہے لہد میں یا علی کہہ کر میں جو اجانب اٹھ بیٹھا سرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے بسم اللہ یا یا میرے سوالے محرم باوزی سید شبکل محرم قادمی صاحب صاحب محرم 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 درجات بلان فرمائے اے سطرہ میں انہیں پڑ لگا او فرمائے مطاہ شوف کو دل سے جدا نہیں کرتا مطاہ شوف کو دل سے جدا نہیں کرتا اور اپنے دل پہ یہ کبھی جفا نہیں کرتا علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضاء کے وقت بھی مومن قضاء نہیں کرتا علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضاء کے وقت بھی مومن قضاء نہیں کرتا اے بھی چار سترہ انہ دیا کبھی طوفا کبھی موجیوں کے سہارے پہنچا کبھی طوفا کبھی موجیوں کے سہارے پہنچا اور کبھی پانتا ہوا جنت کے اشارے پہنچا اس کے حیدر وہ سمندر ہے کہ خدا شاہد ہے اس میں جو ڈور با وہ کون سر کے کنا رہے پانچا سلواز بواد بلاند کسی دن میں پڑھ نہیں ہوں تو چلو آج میں کوشش کر بواد بلاد 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 بسم اللہ بسم بسم اللہ رحمان 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 بلاد صلوال اللہ رحمان 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 اصلاوت وصلاح ام و اللہ من کا مولا لبیل و آدم بیل المہائی و تیر صلوان شانی علیک پر نا چاہنا میرا مولا جی کسان دمالے کے کسان دمالے کے میرا مولا جی آنے کا بار جی کے پھانے کا بار جی پاسے وجودے کا بار جی کافیدہ بھی کا بار رسول پاک رسول پاک کا میری طرف سلام آیا مولا اسے ایمالے آخریہ ہو سکتا ہوا میرا اہل سنت برابی تشریف فرما ہو گئی اہل سنتے سوفی شہیر شایر آدم شایر فیصلہ بار کا بڑے مشور نہ تھا مولا اسے اہل سنتے خراب میرے مولا کہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا بڑی بڑی گھنکہ تھے کہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا کیلوزے آیا کیلوزے کریئے تو سلام ہوتا آپ نے گولنی آکھ ریا اوہ فرما رہے ہیں اتفال پاک کا میری طرف سلام آیا قدوں آیا آپ نے گولنی آکھ ریا سرکار محمد مصفادہ فرما نایزمدہ شہران علی جنرل تجوز و تقریم کرتا مارا ہے سرکار محمد مصفادہ فرما دوگی آپ جکو ہاتھ ہو میرا بادو ہو گلیدہ جن سو میری ترادو ہو گلیدہ علم ہو بھی میرا اٹھانے والا عالی سوال کرا میں جواب دے عالی ابتدا کرا میں انتہا کرے عالی وعدہ کرا میں وفا کرے عالی جنگ کرا میں خات بنے عالی قرد ہو بھی میرا عدا کرے عالی مہمار بنا میں میرے مار بنے عالی حق سچدہ امام عالی نا را جزو داؤنا امی داؤ جو اندارا اگان دا حق عالی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرما ایک سولاد وہ فرما رہے ہیں کہ میرے دادو عدیدہ ایک والی نام عدید چاہیے میں جعفر صادق دے سولاد قرآن پر لے سواب ایک والی نام عدید چاہیے اتنا بڑا سواب سرمان مکانائی سرکار دوال فرما رہے ہیں جیڑا دی چودو او میں محمد دو جیڑا میں محمد دو او بندہ اللہ دی رحمت دو تے جیڑا بندہ اللہ دی رحمت دو رہے بندے ربوٹر سرکار محمد مصرحان نے اول نے آخر مکفی نے داخل نے تاخل نے کام اللہ دی فرما اس محمد نے فرما جیس محمد رکھنا قرآن بیتنا قرآن سمنا قرآن جاکنا قرآن جیڑا جیڑا قرآن جیڑا قرآن جیڑا قل قرآن سرکار 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 کمار محمد شہران علیو در واضح رسول پا کہ میری طرف سلام آیا قدم آیا جب بھی میری ربان پہ علی کا نام قدم آیا جب میری ربان پہ علی کا نام آیا علی کا نام آزم وش میں آزم ہے کہیں جس کسی نے پکارا اسی کے کام بسم اللہ آزم بسم اللہ آزم شکریہ رسول یا رسول آزم آزم کسی میری طرف سلام آیا کسی آزم آیا کہ جس کسی نے فکارا اسی کے کام نارائے حیدری کسی درمہ پڑھ لگا میں اتنا نظر کر ہی نہیں گا کسی درمہ پڑھ لگا تو میں کسی درمہ پڑھ لگا باب الہویر حسی شہدادہ علیہ السلام جنہاں جو لیند پتر نے مولا ماتمی پتر حطا اکہ حضادہ نے میرے دمیں دعا لائی برا پچہ بیمار صدقہ باب الہویر حسی انہوں سے احترق پڑھ لیتا اگر کوئی ساری امامہ بہنا حضادہ ماتمی بے اولاد صدقہ شہدادہ علیہ السلام شہدادہ و حسی مولا ماتمی پتر حطا اے باب الہویر حسی دعا مانگی یقین مستجاب ہونے تو پہلے خدا اس کو حسیق حضرتہ کیا گل کھولنا جانا جانا کون آخری ہے کے لئے بلے آخری ہے امراؤل قیزدی بھی جنابِ رباب صلی اللہ علیہ السلام جدا میری سہندہ عقل ہوئے سرکارِ امام حسین صلی اللہ علیہ السلام تو میری مرزمہ دلید دہرہ سے آئے تو رک گئے ہر دعا جو بلان کی تے اے میرے خادق اے میرے مالک گواہ روے میں دلید دہرہ تے قدم نہیں رکھیا متھا رکھیا قدم نہیں رکھیا متھا رکھیا تو میری موزمہ جیلہ پہلا اے نام میں لے آئے وہ میں جناب میں اے نامی سنامنا جانا پہلے خدا نے اس کو توجہ رکھنی ہے جسے پہلے خدا نے اس کو حسین کھال عطا کیا پہلے خدا نے اس کو حسین کھال عطا کیا پھر شبیہ سا جہاں میں شوفر عطا کیا پہلے خدا نے اس کو حسین کھال عطا کیا پھر شبیہ سا جہاں میں شوفر عطا کیا کرب و بلا کی جنگ کی فتحہ کے واسطے توجہ میرے پاسے پہلے خدا نے اس کو حسین کھال عطا کیا پھر شبیہ سا جہاں میں شوفر عطا کیا کرب و بلا کی جنگ کی فتح کے واسطے ربعہ کو اللہ خانے اسغر عطا کیا ربعہ کو اللہ خانے اسغر عطا کیا اجامدے نہیں انہوں نے آمل ہوں گی انہوں نے ظہور ہوں گی شدادہ علیہ السلام دس رجب دنیا سے ظہور ہویا میریا دیاریہ کا دادیاں میریا مخزون دادیاں شام دی مساحلہ سے ہیں لاہور دی ملکہ سے ہیں سرکاری عباس دی بھین تریبے آقا دادیاں ویر حسین دی حویلی چاہیاں تیعا کے پتر اسغر دی میرے مولا نے مبارک دیتی دو میں آقا دادیاں چھوٹی سزادیاں ولی سیند پاسے لے کے عرض کریں دی آقا دادی اے تدسو کہ اے اسغر کینی ہے شکلہ دیتا ہے اے اسغر کینی ہے شکلہ دیتا ہے تو میری مولمہ نے پتر اسغر دو حتھان سے چاہے بابا جی کھڑا کھڑا علی دی دھی نے علی والے حتھان سے علی اسغر دو چاہے علی دی دھی نے علی والے حتھان سے علی اسغر دو چاہے تیچا کے میری سہانس رمیندن اسغر کی جبی پر تو وفا دکھی ہوئی ہے اسغر کی جبی پر تو وفا دکھی ہوئی ہے ابلوہ کے دہرہ کی جوال دکھی ہوئی ہے سرکاری عبازی بھیندیک فرمیندن اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا گوھر سے دیکھو اسلام کے دشمن کی قضاء دکھی ہوئی ہے ایک سلوات اچھے آوات ایک اور سلوات تو کہ سیدہ بابرہوائی سزادہ علی اسغر کی عظمت سنوڑا ہے جتے پہلے ایسے اچھے ہی رہے سلوات اچھے آوات سلوات اچھے آوات میزار دے دے اے 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 جوڑا نو ملا دے دائے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے دائے نظارہ میری عصر گردہ جتنے میں ڈیوٹی کی تھی اے ڈیوٹی میری ایک پاس ہے اے فردسانی ایک پاس ہے جنہی میں اول پر لگا اے چوڑا نو ملا دے دے نظارہ میری جسے گردہ اے جوڑا نو ملا دے دی ننو ملا دے آئے سہارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا نو ملا دے نظارہ میری عصر گردہ اے جوڑا جبرا номتی حقیٰ اے جوڑا نو ملا دے نظارہ میری عصر predicے اے جوڑاں نو ملا دے ہاداں اے جوڑا نو ملا دن پارے اے جن ہیں کی وجہ Papi ایک او غازی کھڑے دائے بسم اللہ ایک او اکبر ایک او غازی کھڑے دائے اے دو جگتوں اے وکھ رائے ستارہ میرے یسے گھر بابا دے بلان صلوات سرکار امام مجھے انسلام آئے بسم اللہ بابا دے بلان صلوات ایک او اکبر ایک او غازی کھڑے دائے اے دو جگتوں اے دو جگتوں اے وکھ رائے ستارہ میرے یسے گھر بابا دے بلان صلوات ایک او غازی کھڑے دائے سرکار امام مجھے انسلام آئے تمام جوان حاشمی تشریف فرما جناب اکبر تشریف فرما سرکار امام تشریف فرما میرے مولانا پتر سگرنو حتھاں تے جایا ہے ہانا لائے آئے پیشانی تے بوسہ دیتا ہے تے سارے جوان حاشمی تشریف فرما اے فاہاں تے کرے بلا ہاتی اے جلت دا بھلا ہوتی اے نو لکھنوں ہر آڈے وے بھلا را میریت سے گرنا بابا زبلان صلوات ایک سیدھا میں پڑے سرکار اصبر بات چھتے چلو تھوڑی دیر ہور پڑا ساکر صاحب تشریف فرما کون ہے اچھا چھوڑ ٹھیک کسیدہ میں پڑ لگا حضرت غازی اپاس الحمداد عدمت ہے اے بھی بابی حوال حسطی اے نہ حسطی اندروادت یا بھی یقین ہیں جوان وہاں چو چار شوان چوانا میں مسائب نہ پڑھتا اے میرا عزیز پٹسی چار شبان چھبی حجری جنابِ امد بلین گول رنگ لکھے دنیا تیر سرکارِ عباس دا نظر ہوئے سباوہ جی میری معظمہ سین نے ایک دعا مگی میں جنابوں دعا سنام لگا جنہی دہرہ سین دعا کی تھی آمین دنا عباس مسئلہ جنہی دہرہ سین دعا کی تھی آمین دنا عباس بلی حاشم دے قل وہڑے دین تسکین دنا عباس تجے کر شبین قرآن اکھا تیاسین دنا عباس بس مقدگا مقادیوہ میرے دین دنا عباس سباوہ جنہی دنیا اس گلی کے بچوں جا اس گلی کے بچوں تاکہ لوگ سکندے کھاتے ہیں سباوہ جنہی دنیا قرآن یا کی تفہ تشکین سبحارہ سباوہ جنہی دنیا dividedنیا اکھا روز وزیدی من سباwer وامید solves غازی تیرا اللہ کے نام اگر تُسا فردہ سانی سنی تیر اگلا میں شیر پڑھ لائنی چیئے گیرے تیر چاہتا غازی تیرا اللہ کے نام غازی تیرا غازی تیرا اللہ کے نام رتبہ بدعیائے غازی تیرا اللہ کے نام رتبہ بدعیائے علی دیا دیا تیلوں تر نے سکھایا غازی تیرا تیرا اللہ کے نام تیرا اللہ کے نام دی شکریہ تیرا اللہ کے نام موسیقا تیرا اللہ کے نام تیرا اللہ کے نام تیرا اللہ کے نام تیرا Projektن موسیقی